اردو ٹاک پوائنٹ میں اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں پاکستان کے مشہور ٹی وی اینکر اور صحافی عمران ریاض خان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں انہوں نے صحافت کا آغاز کیسے کیا اور کیوں صحافی بننا چاہتے تھے یوٹیوب چینل کے ذریعے پاکستان میں سب سے زیادہ کمانے والے صحافی عمران ریاض نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی نوکری کیوں چھوڑ دی صحافی کی نوکری حاصل کرنے کے لیے عمران ریاض خان نے کیا پیشکش کی صحافی عمران ریاض خان کو ان کے والد نے کون سی گاڑی توفے میں دی امیر ترین صحافی عمران ریاض خان کے پاس کون کون سی لگزری گاڑیاں موجود ہیں ویڈیو سیکشن میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اردو ٹاک پوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو بروقت حاصل ہو سکے جی تو دوستو شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو بغیر ٹائمز ضائع کی امید ہے کہ آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بے تاب ہوں گے عمران ریاض کا تعلق فیصل آباد سے ہے آپ کی تاریخ پیدائش 14 اگست 1975 ہے عمران ریاض نے اپنے ابتدائی تعلیم فیصل آباد سے حاصل کی اور پھر لاہور کالج جہلم میں گریجوئیشن کی ڈگری حاصل کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد جلد ہی عمران ریاض کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری ملی یہ نوکری ایک شاندار نوکری تھی کیونکہ اس کی تنخواب بہت اچھی تھی عمران ریاض یہ نوکری کرنے کے باوجود بھی خود کو بے چین اور بے سکون محسوس کرتے تھے عمران ریاض اپنے ایک انٹریو میں کہتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے گھر کے قریب میدان میں بیٹھے ہوئے تھے جبکہ ان کے دوست کرکٹ کھلنے میں مصروف تھے وہ اپنی بے چینی اور بے سکونی کی وجہ جاننا چاہتے تھے تب انہیں احساس ہوا کہ یہ نوکری جو وہ کر رہے ہیں وہ ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہے اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ملٹی نیشنل کمپنی کی نوکری چھوڑ دیں گے اور صحافت کے شعبے کو اپنا لیں گے عمران ریاض کچھ کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کی زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی انہیں یاد رکھا جائے اس لیے انہوں نے صحافت کا پیشہ اپنانے کا فیصلہ کیا دوہزار چھے میں عمران ریاض نے ایک ادارہ میں صحافی کی ملازمت حاصل کر لی آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ صحافت کی ملازمت میں عمران ریاض کو ملنے والی تنخواہ ملٹی نیشنل کمپنی سے ملنے والی تنخواہ سے بہت کم تھی دوہزار ساتھ میں عمران ریاض نے ایکسپریس نیوز چینل پر نیوز انکر کی نوکری حاصل کر لی تھی عمران ریاض خان نے اس وقت کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ادارے کو ایک ایسی پیشکش کی جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ عمران ریاض ایک بہادر اور دلیر صحافی ہیں دوہزار چھے میں ہمارے پیارے وطن پاکستان میں دہشت گردی کے سائے منڈلا رہے تھے ایسے وقت میں عمران ریاض خان نے اپنے اس ادارے کو یہ پیشکش کی کہ وہ ہر اس جگہ اور علاقے میں جانے کے لیے تیار ہیں جہاں پر دوسرے صحافی خوف کے مارے یا موت کے ڈر سے جانے سے انکار کرتے ہیں ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتائیں کہ نیوز انکر بننے کے بعد عمران ریاض نے صحافت میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کر لی عمران ریاض نے محنت کا راستہ اپنایا یہی وجہ ہے کہ آج انٹر نیشنل نیوز چینل بھی آپ کو تجزیہ کے لیے بلاتے ہیں عمران ریاض خان کو اسلامی کتابیں پڑھنے اور اسلامی شخصیات کے بارے میں جاننے کا بھی بہت شوک ہے اس لیے وہ اسلامی کتب کا مطالعہ بہت شوک سے کرتے ہیں اس کے علاوہ عمران ریاض خان شکار کرنے کا شوک بھی رکھتے ہیں وہ پاکستان کے مختلف جنگلات میں اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کی گرس سے جاتے رہتے ہیں اور آپ کو ایک کامیاب شکاری بھی کہا جاتا ہے عمران ریاض کے والد اپنے بیٹے کے شکار کے شوک سے بہت خوبی واقف تھی اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک شکاری کار بنوا کر تحفے میں دی ہے یہ چھوٹی سی شکاری گاڑی تمام سہولتوں سے عراستہ ایک چھوٹا سا گھر ہے اس گاڑی میں بیٹ روم کے علاوہ کچن اور ٹائلٹ بھی موجود ہیں کپڑوں کی علماری کے ساتھ ساتھ LCD سکرین بھی موجود ہیں عمران ریاض خان کے والد نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر یہ گاڑی ایک سال کے عرصے میں مکمل کی ہے اور اس گاڑی پر تیس لاکھ سے زیادہ اخراجات آئے ہیں عمران ریاض خان پاکستان کے ایک مایا ناس صحافی اور نیوز انکر ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سب سے بڑے یوٹیوبر ہونے کا عزاز بھی رکھتے ہیں پاکستان میں آپ یوٹیوب کے ذریعے سب سے زیادہ کمانے والے یوٹیوبر ہیں آپ کی یوٹیوب چینل پر تین اشاریہ پانچ ملین سے زائد سبسکرائبر اور ایک عرب سے زائد ویوز ہیں عمران ریاض کا شمار پاکستان کے مہنگے تری نیوز انکرز میں ہوتا ہے ایک رپورٹ کے مطابق آپ میڈیا چینل سے پچاس لاکھ ماہانہ وصول کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ پاکستان میں سب سے زیادہ یوٹیوب سے کمانے والے شخص بھی ہیں ایک اندازے کے مطابق آپ اپنے کاروبار سے ماہانہ ایک کروڑ سے زیادہ کمانے لیتے ہیں اس وقت پاکستان کے مشہور شہروں میں آپ کے مہنگے ترین گھر موجود ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس قیمتی گاڑیاں اور بلٹ پروف گاڑی بھی موجود ہیں عمران ریاض خان کو سچ بولنے کے بنا پر بہت سے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے خاص طور پر ملک دشمن اناثر کو آپ کا سچ بولنا برداشت سے باہر ہو چکا ہے ایک مشہور اور بدنامے زمانہ شخص بیٹی ہیری نے آپ کے سر کی قیمت بھی لگائی ہوئی ہیں مختلف دشمن اناثر کی طرف سے ملنے والے دھمکیوں کی وجہ سے عمران ریاض خان کو پرسنل باڈی گارڈ بھی رکھنے پڑے ہیں عمران ریاض کے علاوہ ان کے خاندان کو بھی دھمکیاں ملنے کا سلسلہ جاری ہے لیکن عمران ریاض اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں وہ کسی صورت بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں چاہے اس کے لیے انہیں کتنی قیمت ہی کیوں نہ چکانی پڑے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ صحافی عمران ریاض خان تاحل پاکستان میں لا پتا ہے سیالکورٹ ائرپورٹ پر ان کی گرفتاری کے بعد سے نہ تو ان کے اہل خانہ اور نہ ہی پولس کو معلوم ہے کہ عمران ریاض کہاں ہیں اور آخر میں دعا ہے کہ عمران ریاض خان جہاں بھی ہوں خیر و آفیت سے ہوں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ نگے پان